اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ناظرین امید خیروفیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و عباد رکھے سلامت رکھے مارکٹ میں آئے دن نئے نئے بابے لانچ ہو رہے ہیں کوئی سیکریٹ پیکر لوگوں کو دکھا رہا ہے تو کوئی پرچی والا بابا ہے تو کوئی پنکھے والا بابا ہے اے مسلمانوں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں غور کرنا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد غور کرنا کہ ہمارے نبی کی تعلیمات ایسی ہے کہ ہمارے اصحاب صحابہ اکرام کی تعلیمات ایسی ہے کہ ہمارے اصفیہ اولیاء کی تعلیمات ایسی ہے جو لوگ یہ خرابیاں پیدا کر رہے ہیں یاد رکھو ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سراسر اسلام کو بدرام کرنے والی حرکتیں ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کبھی ایسی تعلیمات نہیں سکھائی کبھی صحابہ اکرام علی وردوان نے ہمیں ایسی تعلیمات نہیں سکھائی بلکہ ہمارے اولیاء نے ہمارے اصفیہ نے ہمارے بزرگوں نے ایسی تعلیمات نہیں دکھائی یہ جاہل قسم کا آدمی بیٹھ کر ٹوپی لگا کر سگرٹ پی رہا ہے اور وہاں میزک بج رہا ہے ہم نے ویڈیو کی چکر میں اس کا میزک بند کر دیا ہے پرنہ آپ کو ہم سناتے ہیں کہ اس کے اندر میزک بج رہا ہے اور اس پر یہ ٹانگ کو جمبش دے رہا ہے اور سگرٹ کے کش پہ کش لگائے جا رہا ہے اور آئے دن مارکٹ میں نئے نئے بابی لانچ ہو رہے ہیں کوئی پرچی دکھا کر لوگوں کو گمرا کر رہا ہے تو کوئی ہاں سے پنکھے کو رو کر گمرا کر رہا ہے تو یاد رکھنا یہ داڑی ٹوپی رکھ کر انسان یہ سمجھ رہا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کچھ لوگوں کا موقع مل جاتا ہے کہنے کا کہ یہ دکھو یہ سنی عذرات ہیں یہ رکھتے ایسے کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلتا ہوں جناب کہ ایسے لوگوں کا مسئلہ کے حق اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اپنی مرضی کے خود کام کر رہے ہیں ایسے لوگوں کا دور دور تک سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے ایسے لوگوں سے آپ بھی کوسو دور رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو سننے سے بچے اور حد تو یہ ہو گئی کہ ہماری عوام ہماری عوام اتنی اقلدار لوگ ہماری قوم امت مسلمہ جوہے اقل رکھتی ہے اقل رکھنے کے باوجود بھی پتہ نہیں کیوں پھر بھی ایسے جاہل پیروں کے پاس ایسے جاہل باباوں کے پاس چلی جاتی ہے ارے مسلمانوں تمہارے پاس اقل ہے ہوش کے ناخون لوج رد دیکھو کہ یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے یہ شریعت کے خلاف سارے کام کر رہا ہے تو یہ بابا کیسے ہو سکتا ہے یہ بابا نہیں ہو سکتا یہ کہتا ہے اگر یہ وہ لوگ ہے اگر اسے کہہ دیا جائے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز ادا فرماؤ نماز پڑھو نماز کی پابندی کرو حکم خدا بندی کو وجہ لاؤ تو کہتے ہیں نہیں جناب ہم تو الگ ہیں بابا کا مسئلہ الگ ہے بابا بہت پہنچا ہوا ہے بابا کی نمازیں جو ہیں مدینے میں ہو رہی ہیں تو اس سے کہتا ہے کہ بابا کھانے بھی مدینے میں کھا لیا کرو مکہ میں بھی کھانا کھا لیا کرو لیکن نہیں جناب یہ صرف اور صرف ہماری قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے تو میری نصیت آپ کو یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے کوسو دور رہیں اور اپنے عقیدے کی اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ